ہلو دوستوں میں صبح صندر شدہ اپنے یوٹیوب چینل سکسیس پوائنٹ فیسٹ پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستوں اور آج کا جو ہولی کا تیوار ہے وہ صد بھاونہ اور بھائی چارے کا تیوار ہے دوستوں اسے کچھ سے منائیں اور اپنا پورا خیال رکھیں دوستوں آج کے یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے موٹیویشن ویڈیو کے اندر جو اچھی عادتیں ہیں ان کو اپنانے کے بارے میں دوستوں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھاگے سور ویروں کا ہی ساتھ دیتا ہے چاہے کوئی بھی انسان ہو جو ویر ہوتا ہے جو اپنے کاریے کے پرتی سمرپن بھاونہ رکھتا ہے اسی کا بھاگے ساتھ دیتا ہے دوستوں میں بتانے والا ہوں آج کے ویڈیو کے اندر اسی بات کو تو منوشہ کے جیون میں عادتوں کا ویشیس مہتو ہوتا ہے اچھی عادتیں ہی اسے سفلتا کے سکھر پر لے جانے کا کاریے کرتی ہیں دوستوں بوری عادتیں اسے اے سفلتا اور پتن کے ایسے کرت میں دھکیل دیتی ہیں جس میں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل پاتا ہے دوستوں اس بات کو ویشیس دھیان دینے کی بات ہے کہ ہمیں کبھی بھی بوری عادتوں کی طرف آکرشت نہیں ہونا چاہیے سوپر اشید داشنے کے ویول کا کہنا ہے کہ اگر خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر بدھی متاپورو کسی عادت کو اپنا لیا جائے تو وہ عادت ویقتی کے صحبہ میں سامل ہو جاتی ہے اور جیون پریانت اس کا ساتھ نباتی ہے دوستوں آگے بات کریں یہی استیتی بوری عادت کی بھی ہے اگر منوشے بوری عادت کو اپنا لیتا ہے تو منوشے میں یادی کوئی بوری عادت پڑ جائے تو وہ جیون بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے دوستوں اور وہ اس کے صحبہ میں رچ جاتی ہے بس جاتی ہے کبھی بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے وہ کچھ سمجھ بعد جان جاتا ہے کہ اس کی اموک بوری عادت اس کی ایسا پلتا کا مول کارن ہاتا ہے اسے اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے مگر وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ بوری عادت اس کے جیون کا ایک انگ بن چکی ہوتی ہے اور انگ کو معنی جیون جیتے جیتے تو بلکل نہیں چھوڑ سکتا لیکسٹین بھی کہتا ہے کہ ہماری عادتیں اس لوہے کی جنجیر کے سمان ہوتی ہیں دوستوں جو ہمیں باندھ لیتی ہیں ہماری اچھی عادتیں ہی ہمارا مارک درسن کرتی ہیں اور بوری عادتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جیون کو دور لے جاتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں بوری عادتوں کے بارے میں ہیزلیٹ نے کہا کہ بوری عادتوں کو لوہے سرنکلا منوشے کے من سے کسی وشیلے ناگ کی طرح لپڑ جاتی ہیں اور اس کے من پر گھاتک پربھاو ڈالتی ہیں دوستوں اسے توڑ توڑ کر کھاتی رہتی ہیں اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ اس ویکتی کا جیون سمیہ سے پہلے ہی کیا ہو جاتا ہے نشٹ ہو جاتا ہے اور بوری عادتیں اس فسلنک بھری ڈالہان کی طرح مانی گئی ہیں جس پر ایک بار پاؤں رکھنے کے بعد آدمی کتنا ہی سنبھلنے کی کوشش کرے فسلتا ہی جاتا ہے دوستوں فسلتا ہی جاتا ہے پتن کے اس گہرے گرد کی اور جہاں اسے مرتیو ہی چھٹکارہ دلا سکتی ہے سچی کہا ہے ایف ڈبلو روبرٹسن نے کہ اگر آپ اپنے جیون کو اپیکسہ کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں تو یاد رکھئے آپ جیون بھر اپنے ادشے کو کبھی بھی پرابط نہیں کر پائیں گے مانو جیون امولے ہے دوستوں ایک امولے نیدی ہے جو پرکرتی کی آپ کو دی گئی ہے اسے سنجو کر اسے اچھی عادتوں سے آگے بڑھا کر ہی آپ سریشت بن سکتے ہیں ہمیں مانو جنم ہے وہ اس لئے ملا ہے کہ ہم سکھ ویبھو میں اس سیما تک اپنے کرتویوں کو بھولا دیں اس لئے ملا ہے واسطہ میں ہم کرتوی ہی جیون کا دوسرا نام مانتے ہیں یادی ہم اپنے کرتویوں کی اور سے آنکھیں موند لیں گے تو ہم اپنے ادشے کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے منوشی جنم لینے کے بعد سے ہی کچھ کچھ شکھنا آرم کر دیتا ہے اور جیون بھر شکتا ہی رہتا ہے دوستوں شیسو کے جنم لینے کے بعد ہی اس کی شکس آرم ہو جاتی ہے اس کی پرثم شکسک اس کی ماں ہوتی ہے دوستوں ایک ستری نے ایک چکت سک کے پاس جا کر پوچھا کہ ایک بات بتائیے میں اپنے بچے کی شکسہ دکسہ کب سے آرم کروں چکت سک نے پوچھا آپ کی بچے کی عمر کتنی ہے ستری نے بڑے گروے کے ساتھ اتر دیا ابھی تو ہے کیول دو ورس کا ہے چکت سک نے گمبیر سور میں کہا کہ تب تو سریمتی جی آپ نے دو ورس بیکاری گما دی اس کا ارث یہ ہے کہ بچے کی شکسہ دکسہ آرم سے ہی شروع ہو جانی چاہیے بچے کو ماں کے اطرق شکسہ ملتی ہے پریوار کی بڑی مہیلاؤں سے جیسے دادی ہے نانی ہے وہ شکسہ آرم ہوتی ہے بچے کو کچھ کام کرنا سکھانے اور وہ کرم بیج کے روپ میں بچے کے جیون میں اگنے آرم ہو جاتے ہیں جس کا فل ہوتا ہے اس کا چریتر دوستوں یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ایک موٹیویشن ویڈیو ہے آپ کو جو شینڈ ہے وہ کر رہا ہوں منوشے کے چریتر کا نرمان اس کے بچپن سے ہی آرم ہو جاتا ہے بچہ جو بھی کرتا ہے وہی اس کا صحبہ بن جاتا ہے اور اس کا صحبہ ورثارت اس کی عادتیں ہی اس کا چریتر کا نرمان آدھار ہوتی ہیں اگر آرم سے ہی کسی بچے کے اچھے کرموں دوارہ اچھی عادتیں ڈالی جائیں تو اس کا چریتر دوسروں کے لیے ایک عادت بن جاتا ہے دوستوں اس کی اچھی عادتوں کا پرباہ کیول اسی پر نہیں پڑتا اس کے ساتھ کھیلنے والے پڑھنے والے بچوں پر بھی پڑھتا ہے اچھی عادتیں اسی بچے میں پڑھتی ہیں جو ابھیمان سے دور ہو جس میں آتم سیم ہوتا ہے بچے بنمرتا نر بھیمان اور آتم سیم پیدا کرنے والی اچھی عادتوں سے اپنے جیون کو بنانے کا پریاز کریں بوری عادتیں تو کسی کھیت میں اس خرپتوار کی طرح ہوتی ہیں جو نئے تو دوسرے پودھوں کو بڑھنے دیتی ہیں اور نیک خود بڑھتی ہیں دوستوں جو اچھائی روپی فصل کار سے چوستی رہتی ہیں اور اس کے بڑھنے اور پکنے میں بہت بڑی سمشہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں چھوٹی عمر میں بچے اچھی عادتوں کو اسی سیزتہ اور سرلتہ سے گرن کر لیتے ہیں جتنی آسانی سے بھی بوری عادتوں کو اپنا لیتے ہیں دوستوں آگے بات کریں اس لئے بہت ہی عوشک ہے کہ ہم آرم سے ہی بچوں کی عادتوں پر نظر رکھیں اور ان میں جیسے ہی کوئی بوری عادت دکھائی دے اسے دور کرنے کا پورا پورا پریاس ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے تو دوستوں آگے بڑھتے ہیں کہ بیس ورس تک کی عمر ایسی ہوتی ہے جب کسی ویکتی کی عادتیں جڑ پکڑ لیتی ہیں وہ اس کے چریتر میں سامل ہو جاتی ہیں اسی کے انشار اس کے آچار ویچار اور ویوار تتھا کرم بھی بن جاتے ہیں دوستوں اگر اسے عمر تک بچے پر کڑی نظر نہ رکھی جائے تو اس کی بوری عادتوں کو دور کرنے کا پریاس نہ کیا جائے تو اس کی بوری عادتیں اس کے صحبہ کا ایسا اٹو ٹنگ بن جاتی ہیں جو کبھی بھی نہیں ہلتی ہیں جن سے پھر پیچھا چھڑانا اے سمبہ ہو جاتا ہے دوستوں یہ یہ کٹھن ہو جاتا ہے جیون کے یہی بیس ورس منوشی کے جیون اور بھوشی کی آدھار شلہ بنتے ہیں دوستوں آگے بات کریں جرمنی کے بون وستو ویدیالے کے پروفیسر تھے پیلمین منو ویگیان کے بہت بڑے پندی تھے ایک بار انہوں نے سرابیوں کی پیتریک عادتوں کا منن کرنا آرم کر دیا وہ شینکڑوں سرابیوں سے ملے تو انہیں پتا چلا کہ سرابی نے کی یہ عادت انہیں اپنے پرووجوں سے ویراست میں ملی ہے ان کے پرووجوں کا اپنی کئی پیڈیوں پر ایسا گہرا پرباہ پڑا کہ وہ سویتہ ہی سرابی بنتے چلے گئے جس سمیں پروفیسر پیلمین سرابیوں کا دھیان کر رہے تھے انہیں پھرائیڈ جرک نام کی ایک کوکھیات مہلا کا ویورن پرابت ہوا ان کا جنم سن سترہ سو چالیس میں ہوا تھا دوستو وہ اپنے جیون کے پرارمبک چالیس ورسے تک سراب پیتی رہی تھی اور سراب نے اسے بچپن سے ہی چور اور آوارہ بنا دیا تھا اس کی مرتیو سن اٹھارہ سو میں ہوئی تھی اس کی اپنی پیڈیوں میں آٹھ سو چوتیس ویقتیوں نے جنم لیا تھا دوستو ان میں سے چھن تر ویقتیوں کو ان کے جگنے پرادھوں کے قارن اپنے جیون کا اتکانس باگ جیل میں بیتانا پڑا ان میں سے سات آدمیوں کو مرتیو دنڈ دیا گیا ایک سو اکیاسی ایسی ستریاں تھی جنہوں نے اپنا جیون الگ سے یا خراب جیون بیتایا وہ سب ہی اپنے جنمانے کے بہت ہی خراب ستریاں میں گینی جاتی ہیں ان میں سے ایک سو چو مالیس ویقتی ایسے بھی تھے جو بھینگ مانگ کر گزارہ کرتے تھے بھوکے تو رہ جاتے تھے لیکن سراب ضرور پیتے تھے اس پرکار باسٹ ویقتی ایسے تھے جن کا گزارہ دان سے ہوتا تھا ان میں سے کیول سو ستری پروس ایسے تھے جن کے ماتا پتا کے قانونی ڈھنگ سے بیوا کیے گئے تھے اور سرکار جنہیں وید سنتان مانتی تھی اس طرح لگ بگ پی چیتر ورس کے میں جرمنی کی سرکار اور وہاں کی صدار سمیتیوں کو سن سترہ سو چالیس میں جنم لینے والی مہیلہ کی سنتانوں پر ساڑھے بارہ لاکھ ٹولر خرچ کرنے پڑے تھی دوستوں ان لوگوں کے چریتر کو دوسیت بنانے میں اس مہیلہ کا سراب پینے کا پرمکہ تھا دوستوں اسی کی دیکھا دیکھی ان کی سنتانوں نے سراب پینے عارب کی تھی اور اس کے بعد اس پریوار میں جو بھی بچے جنم لیتے تھے وہ بھی اپنے ماتا پیتا کے عادتوں کو گرہن کرتے گئے دوستوں یہ ہے ایک چھوٹا سا ادارن ہے اس پرکار کے انیک ادارن ہمیں اتھیاس میں مل جائیں گے دینک جیون میں یہاں تھا دیکھنے کو مل جائیں گے دوستوں اس لئے ایک تھوست سچائی ہے کہ بچوں پر اپنے ماتا پیتا اور پرووجوں کی عادتوں تا ان عادتوں کے قارن بننے والے چریتر کا پر مہتو پرن گہرا اور امیٹ پروا پڑتا ہے آپ یہ دی کسی سفل ویکتی سے پوچھیں گے کہ اس کی سفلتہ کا اور دوسروں کے ایک سفلتہ کا مکھے قارن کیا ہوتا ہے تو دوستوں وہ ہے آپ کو ایک ہی اتر دے گا اچھی عادتیں ویکتی کو اس کے جیون میں سفلتہ پردان کرتی ہیں جبکہ بوری عادتیں ہیں وہ ویکتی کا جیون خراب کر دیتی ہیں اور سفلتہ سے اسے کوسوں دور لے جاتی ہیں جن لوگوں نے سنسار سے انبھو پرابت کیا ہے انہوں نے اچھی عادتوں کو چار بھاگوں میں بھی واجد کیا ہے دوستوں ان میں سے پہلی اچھی عادت ہے سمیہ کی پابندی جو ویکتی اپنے جیون میں سمیہ کے ملے کو جان گیا ہے وہ اپنے جیون کا ایک پل بھی ویرت نہیں گوا سکتا وہ ہر سمیہ کسی نہ کسی اچھے کام میں ہی لگا رہے گا بھلے ہی وہ کام اس کے ویکتیقت ہید کے لیے ہو یا سماج کے ہید کے لیے ہو اسے کسی کے اہید کے سمند میں سوچنے کی فرشت ہی نہیں ملتی ہے اور اچھے کرموں میں لگا تار لگا رہتا ہے اور سفلتا کی چوٹیوں پر پہنچتا جاتا ہے دوستوں آگے بات کریں دوسری اچھی عادت ہے سمیہ کو پہچاننا دوستوں سمیہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے تھا دور درشتہ ہونی چیئے ہماری دشتی کے اندر ہماری شوچ کے اندر ہماری ویجیان کے اندر ہماری گیان کے اندر سمیہ چوٹ جانے پر آپ بھلے ہی کتنا ہی پریشرم کر لیجئے کتنا ہی دھن کھرچ کر لیجئے جو کام سمیہ پر نئے کرنے کے کارن بگڑ چکا ہے آپ اسے بنا نہیں سکتے اس سمند میں ایک بہت بڑا ادارن میں آپ کو بتا رہا ہوں نیو آرلینس نگر کا دیا جا رہا سکتا ہے نیو آرلینس نگر کی میسی سی پی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے جب بھی ندی میں جوروں کی باد آتی تھی تو ندی کا پانی نگر میں گھش جاتا اور تباہی مچا دیتا تھا کیونکہ سامانے باد کے سمیں نگر کا دھراتل کیول پندرہ فیٹ اونچا رہ جاتا تھا اس لئے باد سے نگر کو بچانے کے لئے نگر کے چاروں اور ایک باند بنا دیا گیا تاکہ کشی بھی ایس آدارن باد کیوں نہ آ جائے ندی کا پانی نگر میں نے گھشے ورشوں تک اس باند سے نگر کی شرکشہ ہوتی رہی اور تھوڑا تھوڑا یہ دیوار ہے وہ اس کے چاروں اور شرکشہ کا کاریہ کرتی رہی اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی دھیرے دھیرے جس نے لگا اور باند کی دیکھوال کرنے والوں نے اس درار کو دیکھا نہیں اور درار چھوٹی سی تھی لیکن اس کی پروائے نہیں کی اور وہ دھیرے دھیرے لگاتار درار ہے وہ بڑی ہوتی گئی اور ایک دن ایسا ہوا جو دیوار تھی وہ ڈہ گئی تو دوستوں یہ ایک بات بتاتی ہے کہ دھیرے دھیرے جو بوری عادت ہوتی ہے وہ مانو جیون کو خراب کر دیتی ہے تیسری عادت کی بات کریں تو تیسری عادت ہوتی ہے اچھی عادت گتی شیلتا ہمیں گتی شیل رہنا چاہیے تطپر رہنا چاہیے کام میں لگاتار لگے رہنا چاہیے اور تیجی سے کام کو پورا کرنے کا پریاس کرنا چاہیے اتنا بھی تیجی سے نہ ہو کہ ہمارا کام بھی گھڑ جائے دوستوں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری گتی شیلتا ہے وہ نیرنتر بنی رہنے چاہیے سنسار میں ایسے انہیک ادارن موجود ہیں جہاں منوشیوں نے کاریے کرنا ہی چھوڑ دیا اور شروعات تو کی لیکن اس کاریے کو پورا نہیں کیا دوستوں چوتھی بات کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چوتھی بات کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسلتا کیا ہوتی ہے دوستوں کسلتا تو ید ہم سمیہ کے پابند نہ ہوں تو اوسر چوک جائیں گے اور ہم جو بھی کام کریں گے نا دوستوں وہے نئے تو اچھا ہوگا اور نہیں اس سے ہمیں لاب ہوگا نہیں دوسروں کو لاب ہوگا تو دوستوں یہ تھی کچھ سے موٹیویشن ویڈیو کے اندر میری باتیں ہولی کا تیمار ہے اس کی میں آپ کو ہردیک شب کام نہ دیتا ہوں دولنڈی بروے کی بھی میں آپ کو ہردیک شب کام نہ اور جے شیرام بولتا ہوں دوستوں جے ہند جے ماہ بھارتی آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگی تو سباس چندر سکسیس پوائنٹ فیسٹ پر جا کر اسے لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کرنا بلکل نئے بولیں جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو شبسکرائب کیا ہے وہ شیئر کریں دوستوں اور آگے سے آگے میرے ویڈیو آگے سے آگے پہنچانے کا پورا پورا میرے سائیو کریں دوستوں میں ان امیدوں کے ساتھ آپ کا اپنا سباس چندر شدہ آپ سبھی کو ایک بار پھر سے دھنیوا دیتا ہوں ہولی کو ایک بار دوزار بیس کی جو ہولی ہے اس کا میں آپ کو بہت بہت سوب کامنے دیتا ہوں جائے ہندوستوں جائے ماباردی